قانون عظیر کافر جناب ناصر زیدی صاحب کے حکم پہ اور جب اس بلک میں تائیں بائیں والے ہوتے تھے لیکن جو صحافی ہوتا تھا وہ اپنی آزادی کے لیے ایک ہی نعرہ گلت کرتا تھا اور جناب فیض نے کہا تھا اور میرے ساتھ جس طرح آج عنامتی طور پر اپنے موں پر تالے لگا کے اور زرزیرے پہن کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوششیں کاویاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ جناب فیض نے کہا تھا کہ نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسل کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے اور زباں پہ بہر لگی ہے تو کیا کہ رکھتی ہے ہرے دھلگہ زنجیر میں زباں میں لے اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے اس وقت صحافت میں قدم رکھا تھا جب صحافت کا سرہ آہنی زنجیریں تھیں اور سرفروشوں کے لیے دار اور رسد قائم تھے خانزادوں کے لیے مفنگی جاگیریں تھیں اور از افق تابہ افق خوف کا سنناٹا تھا راب کی قید میں خرشیت کی تنبیریں تھیں ہم نے ہی مانتے ہم نے ہی مانتے اب سارے مل کے ایک ہی سارے مل کے صرف یہی کہیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم کے چہتے ہم کے چہتے آزادی ہم کے چہتے آزادی نہ بھی ایک بلیں گے آزادی ہم چھیند کے لیں گے آزادی جیرے باپ بھی دیکھا آزادی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے ہر دور میں دیکھو زندہ ہے ہر زبان کے آگے زندہ ہے زیروں میں چکے زندہ ہے مرے بھی چکے زندہ ہے اس ملک کی قطر زندہ ہے آئین کی قطر زندہ ہے قانون کی قطر زندہ ہے اپنے حق کی قطر زندہ ہے درہ پار سے بلو زندہ ہے سرہ دیلے بلو زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یا یا نے دیکھا زندہ ہے ایوب نے دیکھا زندہ ہے قانون نے دیکھا زندہ ہے شربوں نے دیکھا زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یہ لب ہمارے بولیں گے 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 یہ کمرے ہمارے بولیں گے بولیں گے مصر جمیل بیک کو بہا کرو سب آخر میں سب آخر میں سب آخر میں کیونکہ نعرے بہت ہو گئے اور بہت دیر سے آپ نے آزار تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے رومے صحاب کو بھرپور طریقے سے ارگنیز کیا اس پر وہ مبارک بات کے مستحق ہیں میں اس رومے صحاب میں شرکت درنے والے تمام سیاسی پارٹیوں کا سیول سوسائٹی کا ٹریجرز کا باقی جنرات شہروں کی تنظیبوں کا اور اپنے سہازی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے حقوق کے لیے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں دوستو میں کوئی بریٹیکل بات نہیں کروں گا صرف صرف آپ کو حقائق بیان کروں گا کہ محسن جبیل بین کی درفتاری کے وقت جو واقعہ پیش آیا ہم نے اس کی نہ صرف مجمع کی بلکہ ہم نے یہ قومت کو بتایا کہ ایک ایڈیشنل سیشن جج جس نے حق اور سجھ پر فیصلہ دیا یہ وہی حکومت تھی کہ اس کے خلاف فیصلس لانے کے لیے تیار ہو گئی پھر جب چیف جسٹس سطر مللہ ساتھ میں سیور سوچائٹی نے صحافیوں میں اس پر اتجاز کیا تو حکومت بیک سٹیک پر چلی گئی لیکن محسن جبیل بین کو جس طرح فی اے نے بغیر ورانٹ کے ارسٹ کیا اور پیکا ایک بغیر ورانٹ کے ذریعے ڈی ٹوانٹی اور ٹوانٹی ون کا تحت ان کو گرفتار کیا پھر عدارت میں ڈی ٹوانٹی کو خط بکیا اور کہا کہ آئندہ اس چھک کے تحت آپ کسی صحابی کو گرفتار نہیں کریں گے ہم اس قلعہ قانون کے تحت کے خلاف آج جب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جمع ہیں تو میں اپنے دوستوں کے سامنے ایک قرارداد بیش کرنا چاہتا ہوں یہ انتہائی شرمنات بات ہے جو حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے چیس جسٹس اسلام آمد ہائی کارڈ جسٹس عجر من اللہ کے خلاف کیونکہ پکٹیٹا ایکٹ کو قلعدم قرارد کی بات کی انہوں نے حق اور سچ پر مبلی فیصلے کیے یہ حکومت سوشل میڈیا پر اپنے لوگوں کے ذریعے ان کی توہین کر رہی ہے جس کی ہم جس کی ہم بزور مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ ثابت کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حق اور سچ کی آواز وہ کسی سیاست دان کی ہو وہ سیون سوسائٹی کی ہو وہ کسی صحافی کی ہو ہم اسے دبریں نہیں دیں گے میں ایک قرارداد آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی منظوری قانون اس پارلیمنٹ کے سامنے لینا چاہتا ہوں کہ ہم ہم چیف جسٹس آف پاکن چیف جسٹس اسلام آر ہائی پورٹ جسٹس ادر من اللہ کے خلاف سوچل پیڈیا پر ہی جانے والی کنپین کی مضمت کرتے ہیں ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکلیہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے یہ ترخواست کرتا ہوں تفیقہ ایک کے خلاف اور موسن بے کے گرفتاری سے متعلق روز روما جناح اور آن لائن کے باہر ہم نے جو مستقل کیمپ لگایا ہوا ہے آپ تمام دوست اس کیمپ پر شرکت کریں آپ لوگوں کا بے حد شکریہ پوریا اس پارلیمنٹ کے سامنے لگا چاہتا ہوں کہ ہم چیف جسٹس اسلام آر ہائی پورٹ جسٹس ادر من اللہ کے خلاف سوچل پیڈیا پر کی جانے والی کمپین کی مضمت کرتے ہیں ہم اس کی صدیت مانمت کرتے ہیں میں اپنے تمام ساتھیوں کا سکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے یہ ترخواست کرتا ہوں تفیقہ ایک کے خلاف اور موسن بے کی گرفتاری سے متعلق روز روما جناح اور آن لائن کے باہر ہم نے جو مستقل کیمپ لگایا ہوا ہے آپ تمام دوست اس کیمپ پر شکریہ پوریاں آپ لوگوں کا بے حد شکریہ